اور عام آدمی پاتھی نے اپنے سب سے دو برش نیتاؤں پرشاند بھوشن اور یوگندر یادف کو پی اے سی یعنی پولٹیکل افیر کمیٹی سے باہر کر واسطہ دکھا دیا اس کے لابہ راستری کارکارنی کی بیٹھک میں کیس ریوال کے سنیوجک پت سے دیئے گئے استیفے کو بھی نامنظور کیا گیا دوپہر دو بجے سے رات آٹھ بجے تک چلی اس بیٹھک میں گیارہ سے آٹھ کے بہومت سے پرشاند بھوشن اور یوگندر یادف کو کمیٹی سے باہر کر آستہ دکھا دیا گیا حالانکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں دوسری سمیداری دی جائے گی لیکن ان سمیداریوں کی فلحال گھوشنا نہیں کی گئی ہے کل ملا کر عام آدمی پارٹی میں اپنے بھیتر چل رہی کھاماسان کو شاند کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے لیکن یہ کتنے دن شاند رہے گا یہ کہہ پانا مشکل ہے آپ کو بتا دیں کہ یوگندری یادف اور پرشاند بھوشن نے کیجریوال کے سیوج اکپت پر سوال اٹھائے تھے پارٹی نے مشن وستار اور انشاسن سنمندی مددوں پر بھی اینی کے راشتری اے کارکارنی کے سوال نے باتچیت کی پارٹی نے اور پارٹی کے اینی نے یہ پرستہ بھی پاس کیا کہ پارٹی کے دو بھرش ساتھی شریف یوگند یادف جی اور شریف پرشاند بھوشن جی انہیں پی ایسی کی ذمہ داریوں سے مکتر کے نئی ذمہ دی جائیں جو پہکی جائیں گی پارٹی نے اگلے سمیں ہونے والی نیشنل کونسیم کی میٹنگ کے بارے میں بھی چرچہ تھی اور یہ سنگل پارٹی نے پارٹی کی میٹنگ میں اینی نے اٹھتے سمجھ لیا کہ پورا سنگٹھن اور ہر ایک گھتی پارٹی کی بہتری کے لیے ساتھ ہے اور دلی اور دیش کے لوگوں میں جو امیب پارٹی سے لگائی ہیں انہیں کو پورا کرے گی کسی بھی گھتیگت بات کے کارن یا کسی بھی گھتیگت متبیت کے کارن کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے سب ایک دوسرے میں آستہ گھت کرتے ہوئے پارٹی کو آگے لے جانے کا سنگل پورا کریں کہ کیول اتنا ہی کہنا ہے کہ راشتریہ کاریکارنی میں بہومت سے جو فیصلہ ہوا ہے اس کی آدھکارک گھوشنا ابھی راشتریہ کاریکارنی کی طرف سے آدھکارک پرمکتہ کریں گے اس کی گھوشنا کرنے کے لیے میں ادھکرت نہیں ہوں میں کیول اتنا کہنا چاہتا ہوں میں کیول اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی اس دیش کے ہجاروں ہجار کاریکارتاؤں کے ہون پسینے سے بنی ہوئی پارٹی ہے یہ پارٹی دیش میں نہ جانے کتنے لوگوں کی آشا کا پنج ہے اور چاہے جو ہو یہ آشا نہیں ٹوٹنی چاہیے یہ آشا بنی رہنی چاہیے اور میں پارٹی کے ایک انشاست کاریکارتا کی طرح پارٹی مجھے جو آدیش دے گی مجھے جو بھومکہ دے گی وہ میں پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کروں اور آم آدمی پارٹی کے نیتا یوگیندر یادب اور پرشاند بھوشن کو پی ایک سی سے باہر کیے جانے کے بعد بھی کئی سوال اٹھیں گے سوال یہ کہ پارٹی دونوں پارٹی کے بڑے نیتا ہے آگے ان کو کیا بھومکہ ہوگی لیکن اس بیچ یہ بھی سوال ہے کہ آخر آم آدمی پارٹی میں آنترک لوگ تانتر پر مہر کب لگے کی جس کی آشاں کا تھی آخرکار وہی ہوا آم آدمی پارٹی کی راجنطک ماملوں کی سمیتی سے یوگیندر یادب کی چھوٹی کر دی تو سمجھنا مشکل نہیں کہ اتنے ویبادوں اور سوالوں کے بعد بھی پارٹی میں اروند کجریبال اور ان کے نزدیکشوں کا دب دبا قائم ہے یوگیندر یادب کو پی ایسی سے ہٹانے کا فیصلہ پارٹی کی راشتے کارکارنی کی بیٹھٹ میں کوئے اس سے پہلے یوگیندر یادب کو کسی راج میں سنیوجہ کپت دینے کا بھی آفر کیا گیا لیکن یوگیندر یادب نے اسے قبول نہیں کیا چاہے جو ہو یہ آشا نہیں ٹوٹنی چاہیے یہ آشا بنی رہنی چاہیے اور میں پارٹی کے ایک انشاست کارکارتا کی طرح پارٹی مجھے جو آدیش دے گی مجھے جو بھومکہ دے گی وہ میں پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کروں گا راشتری کارکارنی نے بس یہ تیہ کیا ہے کہ میں اور یوگیندر یادب ابھی پی ایسی کے میمبر نہیں رہیں گے حالانکہ اروند کے جیبال دورہ آم آدمی پارٹی کے سنیوجہ کپت سے اسیفہ دینی کی خبر آنے کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سارا ماملہ سولت سکتا ہے کیونکہ دوسری طرف بھوشن اور یادب دونوں نے اپنی طرف سے نرمی کے سنکے دے دیئے تھے تو وہیں آشیش خیطان نے بھی بھوشن پریبار پر نشانہ ساتھ جانے پر افسوس جتایا تھا گوھر طلب ہے کہ انہا اندورن کے وقت سے ہی پریشاند دھوشن اربندر کے جریبال اور منیش سی سعودیا ساتھ ساتھ ہیں حالانکہ یوگندر یادب کچھ سمجھے بعد پارٹی سے جھوڑے تھے یوگندر یادب جانے مانے سیفالوجسٹ اور شکشہ ساتری کی بھی حیثیت رکھتے تھے لہٰذا پارٹی کے بھیتر یوگندر یادب کی ایک الگ چھا بھی بڑے لیکن حال کے دنوں میں پارٹی کے وستار کے مدے پر ایک پترکار کے انٹرویو اور ایک چھتھی کے خلاصے سے جو بیواد پیدا ہوا اس سے ان کی چھا بھی کیجریبال بیروضی بننے لگی لہٰذا پارٹی میں اس کے خلاف آواز اٹھی اور اسے پارٹی لائن کے باہر مانا گیا یوگندر یادب اور پریشاند بھوشن کے اس چھتھی میں پارٹی کے وقتی کی اندریت ہوتے جانے اور پارٹی میں ہائی کمان کلچر حابی ہونے کا عروف لگائے گیا تھا اس سمیت دلی سے آرشتوس بھاٹیا کے ساتھ دیور رپورٹ